آج ہم یہاں پر بات کریں گے لانگ کے بارے میں پدارت تنتر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو روزانہ ہم استعمال بھی کرتے ہیں اور ان کو اگر پدارت تنتر میں استعمال کیا جائے تو اس سے کئی لاب بھی برابت کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارے جیون میں بہت ساری ایسی دکتیں مشکلیں اور سٹرگلز ہمیں فیز کرنی پڑتی ہیں جس کے لیے ہم اپائے کرنا چاہتے ہیں اور اپائے کرنے کے لیے بہت سارے ویدی ویدھان پوجہ بات کرنے کی ضرورت جو ہے وہ کئی جگہ پر بتائی جاتی ہے پرانتو آج ہم یہاں پر بات کریں گے ان چھوٹے چھوٹے اپائیوں کی جو آپ گھر پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے اپائے جن کا سامان آپ کو آپ کی کچن میں آپ کی رسوئی گھر میں مل جائے گا یہ سب چیزیں آپ کے آسپاس موجود ہیں ہلدی ہے لانگ ہے دالچینی ہے ان سے ایسے اپائے تنتر شاستر کے ایسے اپائے کیا جا سکتے ہیں جس سے آپ کو راحت مل سکتی ہے آج ہم یہاں پر لانگ کی بات کریں گے لانگ ایک ایسی وستو ہے جو ہماری کچن میں اکثر ہوتی ہے اس کو دانت درد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کئی ہربز میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچن کے کئی مسالوں میں بھی لانگ کا استعمال کیا جاتا ہے تو بہت سارے آئیورویدک مہتبی ہیں جو تشیہ مہتبی ہیں اور تنتر شاستر میں بھی یہ بہت مہتبون ہے تو آج ہم لانگ کے ٹوٹکوں کی بات کریں گے ان کو کرنے سے آپ کے جیون سے جو بھی کشت ہیں آپ ان کو دور کر سکتے ہیں لانگ کے استعمال کے لیے تنتر ویدیا کے انسار اگر ہم لانگ کو ٹوٹکوں کی روپ میں استعمال کرتے ہیں ان سے اپائے کرتے ہیں تو اسمبھف کارے بھی سمبھف ہو جاتے ہیں تو چلیے لانگ کے اپائے کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی ایک ایسا اپائے جو آپ اپنے گھر کی نیگٹیوٹی کو دور کرنے کے لیے کر سکتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں برکت نہیں دکھائی دیتی کام کرتے ہیں سب لوگ محنت کرتے ہیں اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ لوگوں کو اچھا نہیں ملتا آپ لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس دھن آ رہا ہے اس میں بالکل بھی برکت نہیں ہے وہ کسی اچھے کام پر استعمال نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کسی نہ کسی طرح کی نیگٹیوٹی ہے کوئی ناکراتمک ارجہ ہے جو آپ کے گھر میں برکت کو بڑھنے نہیں دے رہی بچے جو ہیں وہ جلدی جلدی بیمار ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی کشت جو ہے وہ جیون میں بنا ہی رہتا ہے تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا اپائے ہے جو آپ روزانہ کریں یہ ایسا کرنے سے آپ کے گھر سے نیگٹیوٹی بلکل دور ہو جائے گی آپ لوگ جیسے دیا جلاتے ہیں روزانہ آپ کے گھر میں جوت پتی کرتے ہوں گے دھوب پتی کرتے ہیں ایسے ہی دیا جلاتے ہیں اگر آپ لوگ یہ جوت جلاتے ہیں تو گھی کا استعمال نہ کر کے آپ سرسوں کے تیل کا استعمال کچھ دنوں کے لیے کریں اور اس سرسوں کے تیل کی جوت میں آپ نے دو لانگ ڈالنے ہیں دو لانگ ڈال کر سرسوں کے تیل کی جوت جلائیں ایسا کرنے سے آپ کو ایک ہفتے میں ہی پرینام ملنے شروع ہو جائیں گے آپ کے گھر سے ساری نیگٹیو انرجی دور چلی جائے گی آپ اس اپائے کو ایک مہینہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی نیگٹیوٹی باقی ہے تو اسے ایک مہینہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ روزانہ جیسے ہوئے اپنی گھی سے جو جلاتے ہیں اسے جلائیں آپ لوگوں کو ایک بار اور ضرور کہوں گی اس کو کرتے ہوئے یعنی کہ ایک ہفتہ کریں یا ایک مہینہ کریں اس کو کرتے ہوئے جب بھی آپ کریں تب ساتھ میں ہنمان چالیسہ کا پارٹ ایک بار ضرور کریں ایسا کرنے سے یہ جو ٹوٹکا ہے یہ جو اپائے ہیں یہ اور بھی پربھاوی ہو جاتا ہے بھگوان شری ہنمان کی قریبہ آپ کو ملنے لگتی ہے اور آپ کی گھر کی رکشہ ہوتی ہے تو یہ ضرور کریں ہنمان چالیسہ کا پارٹ ضرور کریں اور ساتھ میں اسے بھی کریں تو چلیے اب بات کرتے ہیں اگلے اپائے کی یہ بھی ہنمان جیسے ہی سمبندت ہے یہ جو اپائے یہاں پر میں آپ کو بتانے والی ہوں یہ بہت ہی پربھاوی اپائے ہیں آپ کے گھر میں دھن سے سمبندت کوئی بھی سمسیہ ہے کسی بھی پرکار کے سمسیہ ہے آپ اس اپائے کو کر کے دیکھیں آپ لوگوں کو ضرور لاب ملے گا دھن سے سمبندت ساری دکھتیں ساری پریشانیاں ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی آپ نے کیا کرنا ہے ایک سو آٹھ دانے لینے ہے لونگ کے آپ اسے پانی میں بھگو لیں آپ تھوڑی در کے لیے سے پانی میں بھگو دیں آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا اس کے بعد ان سبھی لونگ کو نکال لیں اور نکال کر سوئی دھاگے سے ایک مالا بنا لیں اس مالا کو آپ کسی بھی منگلوار یا شنیوار کے دن ہنمان مندر میں جا کر مالا جو ہے بھگوان ہنمان جی پر چڑھا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہنمان مندر میں ہی بیٹھ جانا ہے اور وہاں پر بیٹھ کر سات بار بجرنگ بان کا پارٹ ضرور کریں اور لڑڈو کا بھگو بھگوان ہنمان جی کو لگائیں ایسا کرنے سے آپ لوگوں کی جو جیون میں سمجھتے آئے ہیں دھن سے سمبندید دکھتے ہیں شتروں سے سمبندید کوئی دکھتے ہیں سب طرح کی دکھتیں دور ہو جائیں گی ہنمان جی کی اپار کرپہ آپ کو ملے گی اور آپ کے جیون سے سب طرح کے کشت ہٹیں گے چلے اب تیسرے ٹوٹکی کی بات کرتے ہیں تیسرے اپائے کی بات کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے گھر میں جیسے شام کی جب جو جلتی ہے یا شام کو آپ جب پوجہ کرتے ہیں تو آپ نے ایک کپور لینا ہے کپور کے اوپر آپ نے دو لونگ رکھنے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا دالچینی کا پاودر ڈالنا ہے دالچینی کا پاودر آپ بنا لیں دالچینی کو پیس لیں یا پھر آپ کو پاودر بنا ہوا بھی مل جائے گا وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا دالچینی کا پاودر ڈال دیں ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر سے نیگیٹیو انرجی جو ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے آپ لوگ اس کی پوری جو دھونی ہے آپ سارے گھر میں دیں اور جس وقتی پر نظر لگی ہوئی ہے جس کو کوئی ایسی پرابلم ہے جیسے گھر میں بچے بیمار ہوتے ہیں یا گھر میں بچے پڑھائی نہیں کرتے تو ان کے اوپر سے یہ وار کر آپ اس دھونی کو دے سکتے ہیں اور ایسا کرنے سے بچوں کی نیگیٹیو انرجی جو ہے وہ بلکل دور چلی جاتی ہے ان سبھی اپائیوں کو آپ منگلوار یا شنیوار سے شروع کر سکتے ہیں اور اس کو کتنے بھی دن آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی بات نہیں ہے کہ آپ کتنا لمبا اس کو کریں آپ ہفتہ بھی کر سکتے ہیں مہینہ بھی کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں کسی بھی طرح ہے کہ کوئی نیگیٹیو انرجی نہیں آئے گی اور اگر کسی نے کچھ کیا کر آیا ہے کوئی نیگیٹیو انرجی ہے کوئی بری نظر لگی ہوئی ہے تو سب سے آپ کو مقتی ملے گی تو اس کو اپنا کر ضرور دیکھیں اور اس کے بعد آپ ریزولٹ بتائیں تو چلی آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کریں باقی لوگوں کے ساتھ بھی تاکہ باقی بھی اس اپائے کو کر سکیں آپ لوگوں کا ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دھنیواد